یعنی عزتِ غازی اسلام غازی ملتان حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ لیلے ستائیس بوریہ پانچ سے دس سیکنڈ میں مالی ہوگی جیسے اتنا ہی قائم جاتے سے زیادہ قائم نہیں لگتا دس سیکنڈ رسول اللہ سے وفا کی رہتی صرف دس سیکنڈ اور آج قائدات کے ہر بچے کی زبان پر ملتاز کا نام آیا کہ نہ آیا کوئی پانچ مہت وفا کرنا بے تو مالک کسی کا احسان نہیں رکھتے کوئی دس سیکنڈ وفا کرنے مالک کسی دنیا میں واہ واہ تروا گئے ہیں اور جو فیضہ واہ پہ بیٹھ کر شاہ اور تھنڈی ہواوں کے اندر وحیر جیر پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر سنو بھی دھبے بھی شام بھی گلی گلی نگر نگر اوچھا اوچھا حضور کی واقعہ میں ایک ہی بات کہتا ہوا جذر آئے میں مطاف پاک رسول اللہ دا میں مطاف پاک رسول اللہ دا جب حضور پاک کی لگاہیں نائم پر پڑی ہوگی تو خدای جانتا ہے رب نے انہیں کیا شام و مقابلت یہ بات یہ بات یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے حضور حضور شریف کی آخری آج میں اللہ تعالیٰ فرماتا فرما اگر تم مو پھیر جاؤگے تم میرے محبوب کی عزت پر بات نہیں کروگے میرے محبوب کے دھیتوں تخت پر لانے کے کوششیں نہیں کروگے فرمائے یہ بات یاد رکھنا اللہ کسی اور کو میدان میں لے آئے گا اور حضرت امام عبدالقاسم القشری حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ مستاز ایرامی نے اس آج کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا فرمایا وہ جو دوسرے اللہ لائے گا فرمایا وہ اپنے آقا و مولا سے تم سے بڑھ کر وفا کرنے ہوگے اور وفا کا منظر ہم نے دیکھا امیو پالک پر یہ آواز آ رہی تھی ہم نے لاہور کی کراس کرنے دینا اگلے سٹیشن پر یہ آواز آ رہی تھی لاہور تک پیوڑا نہیں ہے لاہور تکالی حضری کا ہے پھر آزائی رانا ٹاؤن کراس نہیں کرنے دینا آوازائی نہیں نہیں یہ ہمارے غلام ہیں یہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت پر چاہے ہماری عزت کے لئے نکلیں گے نکل نائم کا کام ہے راستے بنانا یہ ہمارا اور اگر آپ نہیں بولے وہ والے کسیوں کو لے آئے گا سجادہ نشیل نہیں بولے تو وہیلچے پر بیٹھنے والے آگئے فخیل مشاہد نہیں بولے تو علم الدین میدان میں آگیا پڑے پڑے تستار اور کلاہ کہنے والے نہیں بولے تو ملتاست قدری کو رب میدان میں لے آیا شکر کرو اپنے مقذر پر ناکھ کرو کہ اللہ تعالی نے بجھے اور آپ کو دنیا سے اُسا کر اپنے محمود کے دین کے لئے وقت کر لیا اور قبول کر لیا ہے ہم کو ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتے رہے تو ہم کبھی ہاں ادا نہیں کر سکتے کہ محقق موقع بھی کمی نہیں اگر رسول اللہ چاہتے تو روح کی عزت پر شاہد سعادات کے علاوہ میدان میں کوئی اور نہ نکلتا کیونکہ جس کی عزت کا مسئلہ ہو اسی کے گھر والے نکلتے ہیں مگر میں کمال مہبانی ہے کمال عروفیت ہے کمال رہیبیت ہے میرے آبا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڑی لگانے والے بھی میدان میں آگئے اکمال بیچنے والے بھی میدان میں آگئے جو غیرے سجد تھے وہ بھی میدان میں آگئے فرمایا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے ہم ساری کاہیات کے لئے رحمت بڑھ کر آئیں گے آئے ہوئے ہیں فرمایا کہ ہماری طرف کے ایک قدم چلے گا ہماری رحمتیں دس قدم بڑھ کر اس کا استعمال کریں گے